موسیقی بھی جائزہ لیں گے ان دونوں سمیٹ کے نتائج کیا نکلے تھوڑی سی بات چیت پاکستانی صورتحال سے بھی کریں گے کیا شہباز شریف اپنے اس دعوے پر عمل کر سکیں گے کہ پاکستان جلد آئی ایم ایف کی امداد کے بغیر بھی چل سکے گا اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے اسرائیل کی وار کیبنٹ توڑ دی ہے اس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں تو چلیے آج کی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں اپنے اس جی سیون سمٹ کے حوالے سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سمٹ کا عام رکھ کیا ہے دیکھئے اس سمٹ کے کئی اہم ریزلٹس ہیں میں یہ کہوں گا ان میں سب سے بڑا ریزلٹ میں شروع میں بتا رہتا ہوں آگے بات چیت کرنے سے پہلے سب سے بڑا ریزلٹ تو ایٹلی کی پرائیم نیسٹر جورجیا میلونی کا اپنے آپ کو ورلڈ سٹیج پر اسٹیبلش کرنا ہے کیونکہ جو یہ جی سیون کا سمٹ ہوا ہے یہ میرے حساب سے روٹین کا سمٹ ہے دنیا کے جو سات بڑے امیر ملک ہیں وہ کٹھے ہوئے اور سات وہ امیر ملک ہیں جن کا بنیادی طور پر تعلق ویسٹرن ورلڈ سے ہے ایکسیپٹ جاپان جاپان کے علاوہ چھے جو دیش ہیں اس میں اکٹھے ہوئے وہ یورپین یونین ہو چاہے اٹلی ہو فرانس ہو جرمنی ہو انگلنڈ ہو کینیڈا ہو یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ ہو یہ سب کے سب ویسٹرن دنیا کے ملک ہیں تو میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ اب دنیا میں صرف ویسٹرن ورلڈ ہی امیر دیشوں کی ورلڈ نہیں ہے اس کے علاوہ بھی بڑے بڑے بلوک من گئے ہیں جیسے بریکس ہے بریکس میں اب برازیل ہے روشیا ہے انڈیا ہے چائنہ ہے اور ساؤتھ افریقہ ہے ساؤتھ افریقہ اگرچہ اتنا امیر ملک نہیں ہے مگر وہ افریقین یونین کو ایک طرح سے ریپریزنٹ کر رہا ہے تو افریقین یونین ریسورسز کے اعتبار سے تو برحال بڑی امیر جگہ ہے یہ الگ بات ہے کہ وہاں پہ کرپٹ لیڈرز افریقہ کے ملکوں میں رول کر رہے ہیں وہ بہ بائی دوے بہت ساری دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی رول کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے افریقہ کے عوام کو وہ سہولتیں نہیں ہیں جو ملنی چاہیے جو کبھی جی ایٹ ہوا کرتا تھا رشیان کا حصہ ہوتا تھا رشیہ کو باہر نکال دیا تو اب یہ جی سیون ہے اب جی سیون میں چائنہ نہیں ہے چائنہ دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے تو چائنہ کا اس میں نہ ہونا بہرحال جی سیون کی کوئی بہت اہمیت کو آگے نہیں لے کر آہ جانے والی بات اسی طرح جی سیون میں بھارت کو بھی جی سیون تو پھر نہیں رہے گا جی ایٹ جی نائن جی ٹین ہو جائے گا تو بھارت کو بھی اس میں آنا چاہیے کیونکہ بھارت بھی اس وقت دنیا کی پانچنی بڑی اکانومی ہے تو آئی کن انڈرسٹینڈ کہ جی سیون کو اگر آپ اس طرح پھیلائیں گے تو جی ٹونٹی بن جائے گا اور جی ٹونٹی تو آلیڈی موجود ہے جس میں بھارت بھی اس کا حصہ ہے اور غالباً چائنہ بھی اس کا حصہ ہے تو اس ساری صورتحال میں جی سیون بنیادی طور پر ویسٹرنر جو رچ دیش ہیں ان کی یہ کلب ہے اور انہی کے فیصلے ہوتے ہیں جپان چونکہ ویسٹرنائز ہی ہو چکا ہوا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو جپان اسی طرح بہیو کرتا ہے جس طرح ویسٹرن ورلڈ چاہتی ہے اور یا ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو لبرل ڈیموکریسی کے امیر ملک ہیں وہ اس کلب میں ہیں تو لبرل ڈیموکریسی میں بھارت بہرحال بہت امپورٹن ڈیش ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو ڈیموکریسی ہے وہ شاید ان سب ملکوں سے زیادہ اوورویلمنگ ہے سب ملکوں سے زیادہ بڑی ڈیموکریسی اپنے سائز میں بھی اپنی اپنے پوٹینشل میں بھی تو سب سے جو بڑا اہم رخ ہے اس جی سیون میٹنگ کا وہ یہ تھا کہ روس کے خلاف باتیں ہوئیں جو ظاہر ہے یوکرین کے پریسیڈنٹ وہاں پہنچے ہوئے تھے ولادی میر ویلنس کی اور ان کو پورا موقع دیا گیا کہ ولادی میر ویلنس کی روس کے خلاف اپنی باتیں کریں اور وہ چونکہ وہ کر بھی سکتے ہیں اس لیے کہ یہ جو جی سیون کنٹریز کا بلوک ہے یہ سارے کا سارا انٹی ریشیا ہے اور انہوں نے باتیں کی چین کو کرب کرنے کی بات کی اور اس حوالے سے یہ ایمپورٹنٹ تھا لیکن ان دا اینڈ اگر میں یہ کہوں اٹلی کی ایمپورٹنس بڑی ہے اٹلی کبھی بھی ورلڈ سٹیج پہ دیورنگ دا پاس تھرٹی فارٹی یئرز میں اتنا ایمپورٹنٹ ڈیش نہیں رہا تو اٹلی نے ہوس کیا اٹلی کی ایمپورٹنس بڑی اور خاص طور پر جو اٹیلین پرائم منسٹر ہیں جورجیا میلونی ان کی پارٹی سپیشن بڑی نمائی نظر آئی وہ ایک ہیروین کے طور پر سامنے آئیں اور پوری دنیا کی ورلڈ سکرینز جو ورلڈ کی ٹی وی سکرینز ہیں یوٹیوب کی سکرینز ہیں اس میں وہ چھائی رہی اور ان کا نام اس سامٹ کی وجہ سے بہت آگے گیا اور وہ بہت جانی گئی دنیا بھر میں تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر میں سم اپ کروں جس بات سے میں نے آغاز کیا تھا کہ اس جی سیون سمیٹ کی سب سے بڑی کامیابی جو تھی وہ جورجیا میلونی کا ورلڈ سٹیج پہ تھرائیو کرنا ہے آپ نے کہا کہ جو جورجیا میلونی ہیں اٹلی کی پرائم منسٹر ان کی بہت زیادہ لائم لائٹ ہوئی تو کیا ہم اس سے یہ سمجھیں کہ دراصل جی سیون کا نتیجہ اور اتنا بڑا نہیں نکلا سوائے اس کے کہ جورجیا میلونی جو ہیں وہ اپنی لائم لائٹ کریئٹ کرنے میں کامیاب ہوئی جی اس لیے وہ اپنی لائم لائٹ کریئٹ کرنے میں کامیاب ہوئی کہ وہ ہوس تھیں اور وہ ینگ پولیٹیشن ہیں اور ان کے بارے میں یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک فار رائٹ کی پارٹی یا رائٹ ونگ کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے تو نہ وہ ایکالوجی کے معاملے میں یعنی محولیات کے معاملے میں اتنی آن بورڈ ہیں انٹرنیشنل سسٹم میں جیسے ابوٹشن کا مسئلہ ہے اس میں بھی وہ جو ورلڈ لیڈرز ہیں لیبرل ڈیماؤکریسی کے ان کے ساتھ ہم اہنگ نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ انہوں نے یوکرین کی سپورٹ دکھائی ویس کا ساتھ دیا وہ خود بھی ویس کا حصہ ہے تو اس لیے ویس کے لیڈروں نے ان کو بہت سرہا ہے اب انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ جو ویس کے لیڈر وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے جو جی سیون کلب کے میمبرز ہیں اس میں فرانس کے صدر آہ میکرون ہوں وہ بھی اس وقت انپاپولر ہیں ان کو بھی الیکشن کا سامنا ہے رشی سوناک جو آہ آہ برطانیہ کے پرائم منسٹر ہیں تو رشی سوناک خود تو اچھے خواہ سے پاپولر ہیں مگر ان کی پارٹی بہت انپاپولر ہے تو وہ بھی اگلا الیکشن اپرینٹلی یہی لگتا ہے جیتے نظر نہیں آ رہے تو وہ بھی ایک آہ سوٹ آف آہاریو کھلاڑی کے طور پر جانے جاتے ہیں ہمارے ٹوڑا صاحب کینیڈا میں کافی انپاپولر ہیں اور اگر آج الیکشن ہو جائیں تو شاید یہ ہار جائیں خیر کوئی پتہ نہیں جب یہ سپٹمبر ٹونٹی ٹونٹی فائی میں الیکشن ہوں گے تو کیا حضرت آئیں گے تو یہ بھی کوئی اتنے پاپولر لیڈر اس وقت نہیں ہیں اور جرمن کے چانسلر آہ وہ بھی کوئی اتنے پاپولر لیڈر نہیں ہیں اور خود پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ اس وقت کے جو آہ پولز ہیں بتا رہے ہیں کہ وہ بھی ٹرم سے کم پاپولر ہیں تو ان سب لیڈروں میں اگر کوئی سب سے زیادہ پاپولر ہے تو وہ تو جارجیا میں لونی تھی اور وہ مزید پاپولر ہوئی آہ ریلیٹیو لی ینگ ہیں اگرچہ رشی سناک بھی ینگ ہیں پرائیم نیسٹر ٹوڈو بھی ینگ ہیں آہ میکرون بھی ینگ ہیں مگر یہ اب اتنے پاپولر نہیں ہیں تو ان کی آہ جو ہے یکرین کے حاکم پالیسی جارجیا میں لونی کی اس نے گرویدہ کیا ویس کے تمام ان آہ لیفٹ کے لیڈرز بائیڈن بھی لیفٹ کے ہیں ٹوڈو بھی لیفٹ کے ہیں میکرون سینٹر رائٹ کے ہیں آہ چانسلر جرمن جو ہیں وہ بھی سارٹ آف لیفٹ کے ہیں تو وہ سب بڑے عاشق ہوئے جارجیا میں لونی کے کہ بھئی یہ رائٹ کی ہونے کی باوجود آہ جو ہمارا موقف ہے یکرین کے بارے میں اس کو سپورٹ کرتی ہیں اور پھر ان کی سیلفیاں ان کی گریٹنگ کے جو انداز تھے تو اس سے وہ بہت پاپولر ہوئی اور وہ ایک سٹرانگ ینگ لیڈر کے طور پر امرج ہوئی ہیں انٹریسیڈنٹل جی آہ ایک آ آئیکون کے طور پر ہاں اب آپ دیکھئے یہ جی سیمن کے لوگ تھے آہ اس میں جو آہ جپان کے جپان ایک دونلی کنٹری جو ویسٹرن کنٹری نہیں ہے وہ ان کا حصہ ہے تو جپان کے جو اس وقت کے پرائیم نیسٹر ہیں وہ بھی کچھ بہت پاپولر نہیں ہے تو جارجیا میلونی ورلڈ کے ان پاپولر لیڈرز آہ کو انہوں نے بلایا اگرچہ وہ سب جی سیمن کے آہ لیڈرز ہیں تو وہ اس میں وہ سب کٹھے ہوئے تو وہ خود اس وقت پاپولر ہیں یورپنی یونین میں بھی ان کی پارٹی آہ ابھی اچھے سکورنگ کیا ہے انہوں نے تو آہ آپ کا یہ پوچھنا کہ کیا ان کی اپنی لائم لائٹ میں آنے کی کامیابی کے علاوہ جی سیمن کی کوئی کامیابی ہے تو مجھے فرنکلی نہیں نظر آتا کہ جی سیمن کا کوئی بہت بڑا رول تھا ٹھیک ہے یہ سب لیڈر آپس میں ملے ہیں یہ ویسے بھی دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں ویسے بھی یہ دوسرے کے ہم خیال ہیں اور اتفاق سے میلونی کے علاوہ سارے لیڈر ہی ان لیس بیس کے فرق کے ساتھ لیفٹ کے ہی ہیں اور سارے کے سارے ہی ان پاپولر ہیں اپنے اپنے ملکوں میں تو واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جی سیمن کا جو سمٹ ہے اس کا جو انڈ ریزلٹ بنتا ہے وہ جارجیا میلونی کی پاپولارٹی ان کا لائم لائٹ میں آنا ہے چلی اب بھارتی پرائم منسٹر نرندہ موڈی جی سیون سمٹ میں کافی نمائی رہے اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں جی سیون سمٹ میں نرندہ موڈی جی کی کامیابی لیکن نرندہ موڈی جی کی کیمیسٹری جو ہے اور دوستی جو ہے وہ بہت ملتی ہے اٹلی کی پرائم نسٹر جارجیا میلونی کے ساتھ بہت اچھے ان کے ٹرمز ہیں جارجیا میلونی بھارت بھی جا چکی ہیں اور بھارت کو بہت پسند کرتی ہیں اس جی سیون میں ایک اور امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ پرائم نسٹر جارجیا میلونی نے سبھی لیڈروں کو نمستے کر کے گریٹ کیا صرف پرائم نسٹر موڈی کو ہی نمستے نہیں کیا ان کو اگر وہ نمستے کرتی تو بات سمجھ جا سکتی تھی چونکہ شاید جرمن پرننسیشن میں نمستے کو نامستے بولتے ہیں جو میں نے ٹی وی سکرینوں پر دیکھا تو انہوں نے سب کو پرائم نسٹر ٹرودو کو بھی نمستے کیا بائیڈن جی کو بھی نمستے کیا میکرون کو بھی نمستے کیا اگر نمستے سے کسی کو پرابلم ہو سکتا ہے جی سیمن کے کنٹریز میں سے تو وہ صرف ٹرودو کو ہو سکتا ہے وہ بھی چونکہ ٹرودو صاحب کی کیمسٹری نہیں ملتی پرائم نسٹر موڈی کے ساتھ تو مگر میلونی جو ہیں ان کا بہت زیادہ جو ہے ریسپیکٹ والا معاملہ ہے ایون پیار والا معاملہ ہے پرائم نسٹر موڈی کے ساتھ اور یہ پرانے بھی ہیشٹیک چلتے رہے ہیں ملوڈی کے نام سے یعنی موڈی اور میلونی اگر ان کو ملا دیا جائے تو میلوڈی میلوڈی ویسے بھی ایک ایسا ورڈ ہے جو ہم سمجھتے ہیں انگلیش میں جیسے وہ ایک کول سا شبت ہے تو وہ خود پرائم نسٹر میلونی میلونی نے جو ایک آم فوٹو شوٹ کیا پرائم نسٹر موڈی کے ساتھ اس کو جو خود انہوں نے ٹویٹ کیا جس کو ملینز ان ملینز لوگ لوگوں نے ویڈن فیو آورز دیکھا اس میں بھی انہوں نے ہیشٹیک میلوڈی ہی بنایا تو یا چلیے میلوڈی کہہ لیجیے میں اس کو میلوڈی بھی بولتا ہوں چونکہ انگلیش میں میلوڈی ایک کول ورڈ ہے تو میلوڈی کہہ لیجیے تو میلونی موڈی اس کا مکس لفظ ایک بنا ہوا ہے میلوڈی اور یہ کوئی نیا نہیں ہے یہ جب سے پرائم نسٹر میلونی نے بھارت کا وزٹ کیا تھا تو تب سے انہوں نہیں کیا اور ان کو یہ اندازہ ہے کہ جب بھارتی خوش ہوتے ہیں تو پھر ملینز ان ملینز ویوز آتے ہیں اتنی بڑی پاپولیشن کا دیش پرائم نسٹر موڈی بہت پاپولر ہیں اور پرائم نسٹر موڈی کے حوالے سے آپ نے جب یہ پوچھا کہ ان کے اس دورہ میں ان کو کیوں اس سمیٹ میں کیوں اتنی اہمیت دی گئی اس لیے کہ وہ تھرڈ ٹائم پرائم نسٹر ریالیکٹ ہوئے ہیں اور ان کا یہ پہلا دورہ تھا تھرڈ پرائم نسٹر شپ میں یعنی جو ان کی ہیٹر کوئی ہے تو ان کا پہلا فارن ٹرپ تھا تو اور وہ بھی بڑی امپورٹن جگہ پہ تھا پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو جی سیون کا جو ہے اس میں بھی آہ انہوں نے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو آہ سیشن تھا اس میں پرائم نسٹر موڈی نے بات چیت کی حالانکہ انڈیا جی سیون کا حصہ نہیں ہے جی سیون میں صرف جی سیون یا جی ایٹ میں کہوں گا یورپین یونین کو بھی اس میں شامل کیا آہ گیا ہے وہ آلریڈی بڑے عرصے سے ان کا حصہ ہے تو وہ حالانکہ جی ایٹ اس کر دینا چاہیے یورپین یونین کا نام دے کے کیوں اس کو جی ایٹ نہیں کہتے چونکہ ریشیا کو نکال دیا تھا تو اس وقت یہ جی نائن تھے میرے حساب سے اب یہ جی ایٹ ہیں مگر کہتے ہیں ان کو جی سیون ہے تو پرائم نسٹر موڈی ہوں یا پرنس سلمان ہوں ہوں سعودی عرب کے یہ سب کے سب بھی وہاں گئے ہوئے تھے یعنی کچھ ایسے دیش بھی تھے جن کو بلایا گیا تو پرائم نسٹر موڈی بھارت کی طرف سے کئی سالوں سے جی سیون میں جا رہے ہیں تو اس حوالے سے پرائم نسٹر موڈی جو کہ ایک امرجنگ اکانومی آہ دنیا کی پانچ بھی بڑی اکانومی کے ریپیزنٹیٹیو ہیں دنیا کی سب سے بڑی ڈیماؤکریسی کے ریپیزنٹیٹیو ہیں تو اس میں پرائم نسٹر موڈی کو بہت اہمیت ملی پرائم نسٹر موڈی کی بائی لیٹرل جو میٹنگز ہیں وہ بہت سے ورلڈ لیڈرز کے ساتھ جو جو جی سیون کے میمبرز ہیں ان میں سے سوائے آہ بائیڈن کے ساتھ نہیں ہوئی اس لیے کہ بائیڈن آہ کے ساتھ بھارت کے آہ جو ہیں آہ تلقات وہ چوبیس گھنٹے رہتے ہیں تو وہ ضرورت نہیں تھی بائیڈن کے ساتھ مل بیٹنے کی ان کو مگر ان کی آہ ٹوڈو کے ساتھ نہیں ہوئی ایک پکچر شیئر کی تھی پرائم نسٹر موڈی نے ٹوڈو کے ساتھ ہینڈ چیک کرتے ہوئے تو وہ باڈی لینگوی ٹوڈو کی بہت عجیب سی تھی اور ویسے بھی بھارت اور کینیڈا کے تلقات اتنے اچھے نہیں ہیں تو آہ وہ میٹنگ ان کی نہیں ہوئی بائیڈن آہ ادروائز جپان کے وزیراعظم کے ساتھ بھی ہوئی آہ امریکہ کے صدر کے ساتھ بھی ہوئی آہ فرانس کے صدر کے ساتھ بھی ہوئی تو بہت اچھی آہ آہ ریسیپشن رہی پرائم نسٹر موڈی کی بہت اچھی میٹنگز ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو جو اہمیت دی گئی وہ بھارت کو اہمیت دینے والی بات ہے اور وہ اہمیت دینا ان کو بنتا ہے اگر بھارت کو اہمیت نہیں دیں گے جی سیون کے میمبرز تو پھر وہ خود ہی خسارے میں رہیں گے چلیے جی سیون سمیٹ کے فوراں بعد سویتزل لینڈ میں یوکرین پیس سمیٹ ہوا اس کی کیا اہمیت ہے اس موقع پر دیکھئے آہ جی سیون کے فوراں بعد سویتزل لینڈ میں آہ یوکرین پیس سمیٹ ہوا خیال تھا کچھ مہینے پہلے جب یوکرین کے فوراں منسٹر نے بھارت کا دورہ کیا تھا کہ شاید بھارت بھی اس پیس سمیٹ میں شرکت کرے انہوں نے دعوت بھی دی تھی مگر بھارت میں شرکت نہیں کی چائنہ نے بھی شرکت نہیں کی اب پیس کس کے ساتھ چاہیے یوکرین کو ریشیا کے ساتھ چاہیے چونکہ لڑائی تو ریشیا کے ساتھ ہے اب ریشیا کو انہوں نے بلایا ہی نہیں اس پیس سمیٹ میں اور ریشیا آنا بھی نہیں چاہتا تھا تو اب جب ریشیا اس ٹیبل پہ یعنی پیس ٹیبل پہ جس ٹیبل پہ یوکرین کو پیس چاہیے ریشیا کے ساتھ ریشیا کو نہ بلایا گیا ہے اور نہ ریشیا موجود ہے تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پیس سمیٹ پھر کیا مانی رکھتا ہے اس پیس سمیٹ کی کوئی اہمیت نہیں اگر دو پارٹیز میں اگر دو پارٹیز ہی آپس میں لڑائی جو لڑائی میں ہیں وہی ٹیبل پہ موجود نہیں ہے تو پھر پیس کس کے ساتھ کرنا ہے تو اب وہ میڈیا اپنی جو بات چیز ویسٹرن میڈیا کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ جی نوے سے زیادہ ملک کٹھے ہوئے نوے سے زیادہ ملکوں نے حمایت کی ہے یوکرین کی تو اگر یوکرین کی حمایت کرنے والے لوگ موجود ہیں صرف وہاں پہ تو پھر روس کے ساتھ بات چیز کون کرے گا اور پیس کیسے پیس ممکن نہیں ہے اب میرا یہ خیال ہے کہ انڈیا نے بھی جو شرکت نہیں کی جو غیر حضر رہا ہے وہ یہ سوچ کے ہی رہا ہے کہ بھئی جب جس کے ساتھ آپ نے پیس کرنا ہے اس کو تو آپ بلانے نہیں رہے تو ہمیں بلانے کا کیا فائدہ چین چین تو اس وقت روس کے بہت قریب ہے میں آپ سے یہی سوال کرنے والی تھی جو کس سے ریلیٹر تھا کہ بھارت چین نے یوکرین سمیٹ میں حصہ نہیں لیا آپ اس کے اوپر آپ اس پوائنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اس کا اثر کیسا ہے اور یہ وجہ کیا ہے دیکھیں وجہ تو میں نے آپ کو بتائی کہ بھارت نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ بھئی جس کے ساتھ پیس کرنا ہے وہ تو وہاں ہے نہیں اور دوسرا بھارت کے روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں یوکرین کے ساتھ بھی برے تعلقات نہیں ہیں مگر جتنے روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں کاروباری شراکت داری ہے ملٹری کی شراکت داری ہے لمبے عرصے سے دہائیوں سے وہ کوئی اوور ای نائٹ ویس کے کہہ دینے سے یا یوکرین کے فورن منسٹر کے ایک بھارت کے دورہ ہو جانے کے بعد تو بدل دی جانی تھی تو وہ بھارت نے اپنے سٹینس کو برقرار رکھا کہ بھئی اگر تم روس کو ہی نہیں بلا رہے تو کیا فائدہ اب اب یہ یک طرفہ دھول پیٹا ہے ویسٹن ورل نے اور ان کے حامیوں نے اس میں صرف بھارت اور چین کی ہی غیر حاضری نہیں رہی سمٹ میں اس سمٹ میں انڈونیشیا بھی نہیں آیا جو ویسٹن ورلڈ کا بڑا الائی بڑا الائی ہے ایک طرح سے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے کا پورا جو بیس سمٹ ہے اس کو ویسٹن میڈیا اور ویسٹن دیش تو کہہ رہے ہیں جی کہ ایک بڑا سگنل ہے ہاں میں کٹھے ہوئے ہیں روس کو میسے دیا یہ میسے تو روس کو پہلے بھی مل رہا تھا آپ اصلاح بیج رہے ہیں ویسٹن کنٹریز یکرین کو روس کے خلاف تو اس سے بڑا سگنل تو آپ دے رہے ہیں یعنی انٹی پیس ہے آپ اصلاح بیج رہے ہیں کہ بھئی آپ روس کے خلاف اس اصلاح کو استعمال کریں تو اس کے بعد آپ پیس کی کیا توکو کریں گے تو میں پرسنلی نہیں سمجھتا کہ یہ پیس سمٹ جو ہے اس کی کوئی اہمیت تھی اگر روس کو نہیں بلایا گیا اگر روس اس پہ بیٹھنے پہ تیار نہیں تھا اس پہ کوئی کوئی خاص نتائج کی حامل کو نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے اناثر ہی مناسب نہیں تھے اناثر بھی مناسب نہیں ہے جنگ اسی طرح مسلسل چل رہی ہے جنگ کو ہوا بھی ویسٹن دنیا دے رہی ہے اسلاح بھی دے رہی ہے اور سمٹ جو ہوا جی سیمن کا بھی سے دو روز پہلے اس میں بھی یہی کہا گیا کہ ہم روس کا پیسہ استعمال کریں گے روس کے خلاف جو ان کے فنڈ فریز کیوں میں اس میں سے جو پرافٹ ہوگا وہ ہم یوکرین کو دیں گے تو اس کے بعد اب کس پیس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک جوک تھا میں تو اس کو ایک جوک سمجھتا ہوں چلی اب تھوڑی سی بات چیت پاکستانی صورت حوال سے کرتے ہیں کہ پاکستانی وزیر آزم شہباز شریف نے اپنے اس تعویٰ پر کیسے حمل کریں گے کہ پاکستان جلد آئی ایم ایف کی مدد کے بغیر چل سکے گا جس کا انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی پوسیبلیٹی ہے دیکھئے اس سے پہلے بھی پاکستان کے قائم پرائم منسٹر یہ کہہ چکے ہیں نواز شریف نے میرے ایک زمانے میں کہا تھا کہ بھئی ہم اپنے پاؤں پر اس طرح کھڑے ہونا چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی ہمیں امداد نہ لینی پڑے پھر عمران خان نے تو بڑھ کھل کھلا کے کہا تھا اس وقت جب وہ اپوزیشن میں تھے نواز شریف کے زمانے میں انہوں نے تو غالبان اس طرح کی بات کی تھی کہ خودکشی کر لیں گے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے پھر وہ پرائم منسٹر بنے آئی ایم ایف کے پاس گئے پھر وہ انہوں نے آئی ایم ایف کے خلاف جو ان کا پروگرام تھا آئی ایم ایف کے خلاف اس کے خلاف گئے تو پھر انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف سے ہم اپنے آپ کو پول آؤٹ کر لیں گے لیکن وہ پول آؤٹ نہ کر سکے اور پھر ایک نگران حکومت بنی تب بھی شباز شریف پرائم منسٹر تھے ان کو بھی اندازہ تھا کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر کوئی چارہ نہیں پھر الیکشن ہوئے آٹھ سروی دوزار چوبیس کو پھر ان کی حکومت دوبارہ سے بنی تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلنا چاہتے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام جہاں کہیں بھی نافذ ہوتا ہے جس ملک کو بھی لینا پڑتا ہے وہ بڑا ٹف ہوتا ہے اس کے بڑے ٹف ہوتے ہیں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آہ ہم آہ کوشش کر رہے ہیں کہ کبھی آہ نہ جائے آئی ایم ایف کے پاس لیکن یہ کوئی پہلی بار پاکستان کی لیڈرشپ اس طرح کی بات نہیں کر رہی پہلے بھی جیسا میں نے کا پائی کئی لیڈر اس پہ آہ اعلان کر چکے ہیں اور عمل نہیں ہو سکا اس لیے کہ پاکستان کی اکانومی آرگینک اکانومی نہیں ہے مانگے تانگے کی اکانومی ہے بہت کرزیں ہیں پاکستان کے سر پر اور پاکستان میں پولٹیکل سٹیبلیٹی کبھی بھی نہیں رہ پاتی ہمیشہ پاکستان آرمی اتھل پتھل کرتی رہتی ہے اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی سٹوپڈ لیول پہ آہ لڑتی رہتی ہیں ایک زمانہ تھا پیپلز پارٹی نبر آزما رہتی ایک زمانہ تھا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت لڑتی رہتی تھی پھر یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت کٹھے ہوئے انہوں نے کہا اب ہم نے نہیں لڑنا تو ٹھیک ہے ایک دوسرے کے خلاف پولٹیکل مانوورنگ ہوتی ہے وہ ہر دیش میں ہوتی ہے لیکن یہ اس حد تک جاتے ہیں کہ پھر ایک پارٹی یا ایک گروپ جو ہوتا ہے سیاستدانوں کا وہ پھر آرمی کی گود میں بیٹھ جاتا ہے جیسا ہم نے دیکھا ایک زمانے میں نواز شریف آرمی کی گود میں تھے بہت پہلے برفقال علی بٹو گود میں ہوتے تھے پھر امران خان آرمی کی گود میں بیٹھ کے پرائم منسٹر بنے اب وہ جیل میں ہیں اب وہ آرمی کی خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی بھی منچہی ایک آرمی ان کو تبارہ اپنی گود میں لے لے تو در حقیقت پاکستان is being run by آرمی directly or indirectly تو اس ساری صورتحال میں شباز شریف یا کسی بھی پاکستان کے پرائم منسٹر کا یہ دعویٰ کرنا کہ جی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام سے یا ان کے چنگل سے وہ جو کہتے ہیں نکلیں گے اللہ ان کا کوئی چنگل نہیں آئی ایم ایف کا آپ کی ضرورت ہے آپ کی ایکانومی اتنی بری ہے مانگے تنگے گے ایکانومی آپ کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑتا ہے تو آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکلنے کی اگر کوئی نیت پاکستان آرمی کرے اور ان کی will اور intention ہو تو پھر شاید ممکن ہے مگر ان کو ایکانومی چلانی نہیں آتی آرمی کا کام ایکانومی تو نہیں چلانا ہوتا ہے میں ہی کہنے لگی تھی کہ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس وقت سنبھالا جائے چیزوں کو کھڑا کیا جائے جی انہیں کسی مضبوط سسٹم کے تحت لائے جائے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے جی پھر باقی چیزوں کی بہتری ممکن ہیں اس ساری صورتحال میں ان کا اعلان میرا خیال ہے برائے اعلان رہے گا چونکہ پاکستان کے وزیراعظم کا کوئی بھی اعلان وہ کوئی گارنٹی نہیں ہوتا کہ وہ پاکستان کے معاملات کو وہ ڈائریکٹ کر سکے گا یا اس کو انسٹرکٹ کر سکے گا پاکستان میں اگر کوئی اعلان میٹر کرتا ہے تو آرمی کرتا ہے ایون پاکستان کی آرمی بھی جب ڈائریکٹ رول کرتی رہی پاکستان اب وہ انڈائریکٹ رول کر رہی ہے وہ بھی کوئی اعلان کرتی ہے تو وہ بھی اپنے کہے پہ عمل نہیں کر پاتی اس لیے کہ ان کا کام نہیں ہے جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ اس اعلان سے ہم یہ بالکل نہ سمجھیں کہ پاکستان کبھی یا مستقبل قریب میں اس پوزیشن میں ہوگا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے نکل سکے چلیے اب میڈلیس کی طرف چلتے ہیں میڈلیس کرائیس جو کہ بڑھتا جا رہا ہے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے اسرائیل کی وار کیبنٹ توڑ دی ہے اس کو ہم کیا سمجھیں دیکھئے اسرائیل کی وار کیبنٹ جو ہے جب سے ہماس نے سات اکتوبر دوہزار تئیس کو ایک خوفناک ہوریبل ٹیررس اٹیک کیا تھا اسرائیل پہ اور میرا بارہ تیرہ سو لوگوں کو انتہائی صفاکانہ طریقے سے ہماس کے میں تو ویشی کہوں گا کہ ویشیوں نے مارا تھا تو اس کے بار یہ جنگ شروع ہوئی نتن یاہو رائٹ ونگ کی پولٹیکل سرکار ہے اور یہ بھی انپاپولر ہے مگر تب اپوزیشن اسرائیل کی اور اسرائیل نے یہ تیہ کیا تھا کہ بھئی اب چونکہ جنگ کا موڈ ہے تو ہم جب تک یہ چیزیں سیٹل نہیں ہوں گی ہم آپس میں لڑیں گے نہیں تو ایک آہ وار کیبنٹ بنی جس میں تمام پارٹیوں کے لوگ اس میں شامل ہوئے مگر پچھلے دنوں گالبن پچھلے ہفتے آہ ایک امپورٹنٹ آہ منسٹر تھے وار کیبنٹ کے وہ چلے گئے نوتن یاہو سے دس ایگری کیا سیٹلرز کے ایشو پہ چونکہ اسرائیل کی جو پولٹیکس ہے اور جو سوسائٹی ہے وہ بہت ڈیوائیڈ ہے بہت ایشوز ہیں سیٹلرز کے ایشوز ہیں آہ نئی جو ان کی سیٹلمنٹس ہوئی ہوئی ہیں اس میں سے دنیا کہتی ہے کہ آپ نکلیں کچھ اسرائیل کی لیفٹ کی پارٹیاں کہتی ہیں کہ ہم یہاں سے نکلیں گے پھر یہ اسرائیل کی رائٹ کی پارٹیاں ہیں جیسے نتن یاہو کی پارٹی ہے اور کچھ رائٹ کی پارٹیاں وہ کہتے ہیں نہیں ہم اپنے سیٹلرز کو پوری پرٹیکشن دیں گے پھر یہ غزہ پہ اٹیک کے بعد رفا پہ اٹیک کی جب صورتحال بنی تو امریکہ نے بھی دمکیمم کی دی ناثن یاہو کو مگر اسرائیل کو آگے ایڈوانس کرنا پڑا اپنی اٹیک کے سلسل میں ان کا یہ کہنا تھا کہ رفا میں بھی حماس کے بہت سارے لوگ چھپے ہوئے ہیں ہم ان کو باہر نکال لیں گے ماریں گے وغیرہ وغیرہ تو اب پولٹیکل کرائیسز اسرائیل میں بڑھتا چلا جا رہا ہے پچھل دنوں ہم نے سنا کہ کچھ حماس کی لیڈرشپ کی طرف سے کچھ ایسی صورتحال بنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایگری کرتے ہیں انٹرنیشنل شرائط پہ ہوسٹیج کو چھوڑنے کی بات یا اور کچھ باتوں پہ مگر پیکٹیکلی کچھ نہیں ہوا تو اس ساری صورتحال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ جو وار کیبنٹ ڈیزول کی ہے پرائیم نسل نتن یاہو نے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ اندرونی یعنی اسرائیل کے اندر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور ان کے حامی کم ہوتے جا رہے ہیں اور ویسے تو وہ بڑے سیزن پرائیم نسل رہے ہیں کئی بار پہلے پرائیم نسل رہ چکے ہیں اسرائیل کے مگر ان کے لیے چیلنجز بھی ہیں تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا امریکہ اور عرب بلٹ یہ مل کے حماس کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کریں گے لگ رہا ہے کسی حد تک مجبور کر رہے ہیں چونکہ حماس کی بھی کمر ٹوٹ گئی ہے جس طرح کہ اسرائیل کے اٹیک ہوئے ہیں اور اسرائیل کے اندر بھی پولٹیکل پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے آہ مناثن یاہو کی سرکار پہ تو یہ آف کورس یہ پریشر اگر حماس کے اوپر ہے آہ کسی اور وجہ سے تو کسی اور وجہ سے ان کے اوپر ہے انٹرنیشنل پریشر ہے ہزاروں فلسطینی جو عام لوگ ہیں وہ مارے جا چکے ہیں اور میرا حد سینکڑوں جو اسرائیلی آہ فوجی ہیں وہ بھی مارے جا چکے ہیں اور کافی نقصان دونوں طرف جانی مالی ہو چکا ہے اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ جنگ روکے اور آہ اب اس جنگ کو روکنے کے لیے آہ جو ایک آہ خود سے کئی عمل ہو رہے ہیں چونکہ حماس بھی تھکتا چلا جا رہا ہے اور پرائیم نسٹر نتن یاہو کی سرکار بھی تھکتی چلی جا رہی ہے تو اس وار کیبنٹ کے ٹوٹنے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کا یہ جو کرنٹ کرائیسز ہے یہ اب کسی نیچرل آہ سلوشن کی طرف جا رہا ہے مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ کوئی الٹیمیٹ سلوشن نہیں ہوگا کیونکہ حماس اور جہادی گروپوں کی اس علاقے میں بدماشی وہ بھی کم نہیں ہوگی اور جب جب ان کی بدماشی ہوگی جیسا کہ ہم ماضی میں دیکھتے رہے ہیں پھر اسرائیل کا کریک ڈاؤن بھی بڑا سخت ہوگا چلی آخر میں ہوم لینڈ کینیڈا کی سیاست پر تھوڑا سا تفسرہ کیجئے کہ کینیڈا کی سیاست کے اوپر خالستانی ناصر کیوں آوی ہیں دیکھیں ابھی ہم نے ریسینلی پھر دیکھا پیٹرک براؤن جو میئر برامٹن ہے ان کی بھی ایک ٹویٹ تھی آہ بھارت میں نائنٹین ایٹی فور کے کانٹیکس کے حوالے سے مگر وہی آہ لفظ بلفظ ٹویٹ کینیڈا کی کنزرویٹر پارٹی کے ڈپٹی لیڈر آہ ٹم اپل کی بھی تھی تو اس سے یہ ہمیں ادازہ ہوا کہ یہ ان کی ٹویٹس لکھنے والے جو ماسٹرز ہیں وہ کچھ اور لوگ ہیں جو ایک ہی زبان میں ٹویٹ ان کو لکھ کے دے رہے ہیں ہو سکتا ہے ان دونوں لیڈرز کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے وہ ٹویٹ آہ لکھی ہو تو یہ بات تیہ ہے کہ کنزرویٹر پارٹی ہو انڈی پی کے جگمیل سنگھ تو وہ تو لگتا ہے خالستان کے انڈاریکٹ سپوکس پرسن ہی بنے ہوئے ہیں چونکہ ایک وہ پاکستان ایک کینیڈا کی وہ سب سے آہ تیسری بڑی جماعت کے وہ لیڈر ہیں مگر ان کا رویہ جو ہے وہ بھلکل ہی آہ بہت پیٹی ہے بہت ہی آہ سپرفیشل ہے یعنی ان کو صرف انڈیا انڈیا اگر وہ فورن انٹرفیرنس کی بات بھی کریں گے تو وہ صرف کہیں گے میں وکٹم ہوں انڈیا کے حوالے سے انڈیا میں میرے اوپر نشانے لگاتا رہتا ہے اچھا اکر دیکھئے دنیا بھر کی کمیونٹیز یہاں بستی ہیں یوکرینیون رہتے ہیں جیوش برادری ہے آرمینیان ہے دنیا بھر کی کمیونٹیز ہے اسی طرح بھارتی ڈائیسپورا کے یہاں پہ ڈیر دو ملین لوگ رہتے ہیں ڈیفرنٹ جگہوں میں ان میں سک برادری ہے سک برادری کی اکثریت جو ہے وہ پرو انڈیا ہے ان میں سے کچھ چھوٹی پرسنٹیج خالصانی ایلیمنٹس کی ہیں اور وہ جو خالصانی ایلیمنٹس ہیں وہ ووکل ہیں تو اس لیے وہ ہمیں زیادہ دیکھتے ہیں اور وہ اگر چاند ہزار بھی آرگنائز طریقے سے ہوں گے تو اچھا خاصا نمبر ہے چاند ہزار آرگنائز لوگوں کا گروہ بہت بڑا گروہ ہوتا ہے تو وہ اب کینیڈا کی ساری مین پولیٹیکل پارٹیوں میں اپنا اثر ڈالتے ہیں اچھا مجھے ان کے اپنے خالصانی ایشو پہ بات کرنے پہ کوئی زیادہ اعتراض نہیں ہے ہے اعتراض مگر ان کو بات کرنے کا حق ہے اس حد تک میں یہ مانتا مگر جب وہ ٹیررزم کی بات کرتے ہیں گلوریفکیشن آف ٹیررزم گلوریفکیشن ایکسریمیزم کی بات کرتے ہیں تو یہ حق ان کو ہرگز حاصل نہیں ہے یہ بات میں ایزا کینیڈین کہہ رہا ہوں میں ایزا ساؤڈ ایشن نہیں کہہ رہا یہ کسی کینیڈین گروپ کو حق حاصل نہیں ہے صرف خالصانی گروپ کی میں بات نہیں کر رہا کسی بھی گروپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے جو میرے آف ٹیررزم کی بات کرے وہ نہیں کینیڈین آہ ڈل سے وہ کرو میں نہیں مانتا ان کو آپ زمین کے ساتھ لائل نہیں ٹھیک ہے نہیں مطلب آپ زمین کی صرف بات نہیں اس معاشرے کی بات ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سب آہ کمیونٹیز کے کوئی نوں کی بیگج ہیں کوئی پاکستانی اپنے بیگج لے کر آئے ہوئے ہیں آرمینینز کے ہیں یوکرینینز کے ہیں جیوش کے ہیں آہ سیرینز کے ہیں سب لے کر آئے ہوئے ہیں اپنے اپنے بیگج مگر کینیڈا کی پولیٹکس ان بیگج پہ ریوالو نہیں کرنی چاہیے کہ ایک تیسری بڑی پارٹی کا جو لیڈر ہے جرمید سنگھ وہ صرف خالصانی ایشیوز پہ ہی بات چیت کرتا رہے ہیں اس کو اس کے علاوہ باقی باتیں بھی وہ کرتا ہے آوزنگ کی یہ وہ لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس کا جو ہے نا پرسنل انٹرسٹ ہے اس کو میں کانفلیکٹ آف انٹرسٹ کہتا ہوں کہ جو اس کا پرسنل گرہنج والا معاملہ ہے وہ کانفلیکٹ آف انٹرسٹ ہے کانفلیکٹ آف انٹرسٹ with کینیڈا کینیڈین انٹرسٹ کے ساتھ اچھا اب اسی طرح جگمید کے علاوہ بھی لیبرل پارٹی میں بھی elements ہیں جو صبح و شام یہی بات کرتے رہتے ہیں یا سے ان کو کچھ نظر ہی نہیں اور آرہا اسی طرح conservative party میں بھی elements ہیں تو کینیڈا کی politics چلیے اس سے خالصانی elements سے ہٹ کے بھی دیکھ لیں اس میں اسرائیل اور حماس کا بھی آج کل جو tension چل رہی ہے middle east میں اس کا بھی ہمیں effect نظر آ رہا ہے تو کینیڈین politics میں یہ جو ہیں impacts وہ ہیں یوکرینینز کا نظر آ رہا ہے تو ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ چونکہ vote banks کی politics یہاں پہ بہت حاوی ہوتی چلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے جو کینیڈین issues ہیں ان کے اوپر foreign issues حاوی آ رہے ہیں اچھا یہ سب politicians نا آج کل بہت باتیں کریں foreign interference کی یہ foreign interference سے بہت ہے یہ خود foreign interference کو promote کر رہے ہیں تمام political parties جسٹن ٹوڈو سے لے کے جگمید سنگھ تک سارے political leaders اور even conservative party کے بھی بہت سارے لوگ وہ خود خود سے create کر رہے ہیں foreign interference کے issue in Canadian politics in Canadian parliament تو کینیڈا کی politics میں یہ جو elements ہیں یہ بڑے افسوسناک ہیں اور شرمناک ہیں اور یہ تمام political parties کو جو کینیڈین parliament کے اندر یہ جو foreign issues ہیں ان کو اتنا زیادہ وہ highlight کر رہے ہیں اور اپنی politics کے اردگرد اس کو گھما رہے ہیں it is یہ سارے کے سارے elements اب ختم ہونے چاہیے enough is enough as a Canadian میں کہہ رہا ہوں enough is enough is enough. موسیقی 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 TAC TV YouTube channel and press the notification button.